Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri اسے اوقات مکروح کی حقیقت اور تعریف اور اس کے ثبوت سے متعلق لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور بعض اپنی گفتگو میں یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ شاید یہ فقہا کی ایجاد ہے اس لیے ضروری ہے کہ پہلے شریعت کے ٹرمنالوجیز کو سمجھا جائے اور پھر اس کی تفصیلات کو دیکھا جائے تو شریع احکامات جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معمورات ہوتے ہیں اور دوسرے منہیات ہوتے ہیں معمورات ان احکامات کو کہا جاتا ہے جن میں کسی کام کی کرنے کا حکم دیا گیا اور منہیات ان احکام کو کہتے ہیں جن میں کسی کام سے بچنے کا حکم دیا گیا پھر احکامات خواہو معمورات کی قبیل سے ہوں ان سے تعلق رکھتے ہوں یا منہیات سے تعلق رکھتے ہوں درجات اور مراتب کے لحاظ سے یہ اقصہ نہیں ہوتے بلکہ مختلف مرتبوں میں اور مختلف درجات میں پھر آگے کی تقسیم ہوتی ہے تو احکام کی اس درجہ بندی جو فقہ کرام نے بتائی ہے یہ خود نہیں کی بلکہ یہ نصوص سے ثابت ہے نص سے ثابت ہے اور درجہ بندی کا مقصد امت کے لیے عمل کے لحاظ سے آسانی پیدا کرنا ہے سہولت پیدا کرنی ہے کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے کہ اگر شریعت کے تمام احکام ایک ہی درجے کے ہوتے تو امت کے لیے ان کی بجاوری آسان نہیں ہوتی اس لیے ان کو مختلف درجات میں تقسیم کیا گیا تاکہ امت کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے البتہ چونکہ عمل کے لیے اول ان کی پہچان ضروری ہے اور مجموعی لحاظ سے امت کے لیے احکام کے مراتب اور درجات کو پہچاننا ایک مشکل کام تھا اس لیے فقہ کرام نے نصوص میں غور و فکر کر کے احکام کی ان اقسام کو درجات میں جو ہے وہ ڈیوائٹ کر دیا ہے اور ہر ایک قسم اور ہر درجے کے پھر مختلف نام رکھ دیا ہے تاکہ امت کے لیے ان کی پہچان بھی آسان ہو جائے اور عمل کرنے میں دشواری بھی نہ ہو تو چنانچہ فرض واجب سنت مستحب وغیرہ یہ اسطلاحات جو ہیں یہ ٹرمنالوجیز جو ہیں یہ فقہ اکرام نے نصوص میں غور کر کے مختلف اقسام احکام کی پہچان کے لیے مقرر کی ہیں جس کی وجہ سے آج امت کے لیے ان کا سمجھنا یا سمجھانا اور ان پر عمل کرنا ایک آسان عمل ہو گیا ہے احکامات کی اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو فقہ اکرام نے مکروہ کہا ہے اچھا اب بعض اس کے اندر تعریفات جو آتی ہیں مکروہ کی اس کی ایک میں آپ کو لغوی معنی کے اعتبار سے مکروہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جسے کراہیت محسوس ہو جو لاپسندیدہ ہو اور شریعت کے اسطلاح میں مکروہ کی حقیقت اور تعریف کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ چیزوں کے حکم کے اعتبار سے چیزوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ممانعت جو ہے وہ نصے قطعی سے واضح طور پر آتی ہے کہ یہ چیز بالکل استعمال نہیں کر سکتے یہ حرام ہو گئی اور بعض چیزیں جن کی اجازت نصے قطعی سے ثابت ہو جاتی ہے واضح طور پر تو ان کو آپ حلال کہتے ہیں کہ یہ استعمال کی جا سکتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے مطالق اجازت اور ممانعت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دونوں جانب کے دلائل موجود ہیں جس کی بنا پر ان کو مکمل طور پر حلال کہا نہیں جا سکتا اور نہ ہی مکمل طور پر انہیں حرام کہا جا سکتا ہے تو جو چیزیں اس قسم سے تعلق رکھتی ہوں اس کیٹیگری میں آتی ہوں ان کو پھر فقہ کرام اپنی استعمال میں مکروح کہتے ہیں اب مکروح کی بیسک میننگ تو آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو مکروح ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کے مطالق اجازت اور ممانعت دونوں جانب دلائل موجود ہیں اور اس وجہ سے وہ مکمل طور پر حلال یا حرام اشیاء کی فہرست میں شامل نہ ہو کیونکہ ایسی چیزیں شریعت کی نظر میں حرام نہ صحیح نہ پسندیدہ ضرور ہوتی ہیں اس لئے فقہ کرام ان کو مکروحات کہتے ہیں اب مکروح کا جو ثبوت ہے یہ بھی ہمیں ملتا ہے حدیث مبارکہ سے ہی ملتا ہے مثال کے طور پر مشکات المصابیح میں باب ہے القسبی وطلب الحلال وطلب الحلال کے زمن میں حضرت نعمان بن بشیر سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بینن والحرام بینن کہ بھئے حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان وبین ہوا مشتبیحات ان کے درمیان مشتبے چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے اچھا اسی طرح اس حدیث میں جو اشیاء کے حکم کے اعتبار سے ان تین اقسام کا بیان ہے جن کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں بہت چیزیں بڑی واضح طور پر حلال ہیں اور بہت چیزیں بڑی واضح طور پر حرام ہیں اور بیچ میں کچھ مشتبے چیزیں ہیں جن کا ہر ایک کوس کا علم نہیں ہے تو اس لیے جو علم والے لوگ ہیں پھر ان سے آپ رجوع کریں تو متشابہات یہاں کہا گیا فقہ اکرام نے اس قسم کی اشیاء کو فقہی اسطلاح میں ان مشتبے چیزوں کو وہ مکروح کہتے ہیں تو یوں جو ہے حدیث مبارکہ سے لفظ مکروح جو ٹرمنالوجی ہے اس کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء تین قسم کی پہلی قسم واضح طور پر حلال ہے جس کی حلال ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جیسے روٹی ہو گئی فروٹس ہو گئے اس طرح معاملے ہو گئے حلال چیزیں ہیں اچھا اسی طرح نکاح ہو گیا اسی طرح بازار میں جا کے خرید و فروخت کرنا ہو گیا اچھا تو حلال چیزیں ہو گئی دوسری قسم وہ حرام ہے جیسا کہ شراب ہو گئی خنزیر ہو گیا مردار ہو گیا بہنے والا خون ہو گیا زنا ہو گیا جھوٹ غیبہ چغل خوری اجنبی عورت کو دیکھنا یہ سب کھلے طور پر حرام کام ہے یہ بھی واضح ہو گئی اور تیسری قسم جو ہے یہ متشابہات کی ہے کہ جس میں ہلت و حرمت کا احتمال جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو چنانچہ وہ دیکھنے والے پر مشتبع ہو جاتی ہیں اسی کی طرف پھر اپنے قول کہ اس کو حضور نے جو فرمایا کہ اسے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اسی طرف اشارہ ہے اچھا ایک اور روایت تربیزی شریف میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں تو نہ اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحابہ نے حضور سے گوہ ایک قسم کا جانور ہے کہ ہلت و حرمت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے کیا جواب دیا میں اس کو نہیں کھاتا لیکن امت کے لیے حرام بھی نہیں کرتا تو حضور کے اس جواب سے مقروع کی اسطلاح بخوبی واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوہ کو حرام قرار نہیں دے رہے لیکن خود اس کو تناول بھی نہیں فرما رہے تو ایسی صورت میں گوہ کو اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو مکمل طور پر حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے بلکہ عقل خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان بھی ایک درجہ ہے اور گوہ اسی درمیانی درجہ کی چیز ہے اور اسی درمیانی درجہ کی چیز کو فقہ اکرام اسطلاح میں مقروح کہتے ہیں اور اس کا جو جمع ہے وہ مقروحات ہے یہی وجہ ہے کہ فقہ احناف کے نزدیک اب میں آپ کو ہنفی فقہ کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے بعض طور پر بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر مسائل میں احناف ہی کے پوائنٹ او فیو سے بتاؤ گا اہل حدیث حضرات بھی سننے آتے ہیں یہاں پر اور وہ لوگ بھی شاید سننے آتے ہوں جو پتہ نہیں اہل حدیث ہیں یا کچھ نہیں ہیں پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہیں تو وہ بھی سننے آتے ہیں اور بعض لوگ ہنفی حضرات کی تو کثیر تعداد سننے آتی ہے تو ہنفی نکتہ نظر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی اس میں کوشش کروں گا تو اس لئے وہ لوگ جو ہنفی نہیں ہیں ان کے ہاں اگر ان مسائل کا کوئی اور حل ہے تو پھر آپ اپنے اپنے علماء سے رجوع کریں تو فقہ احناف کی نزدیک گوخ گوخ کا کھانا جو ہے یہ مکروح ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کتابوں میں فق کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا اچھا فق کی کتابوں میں پھر مکروح کی آگے دیویجن بھی ملتی ہے ایک ہوتا ہے مکروح تنظیحی اور ایک ہوتا ہے مکروح تحریمی کہ الفاظ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں اس بنا پر پھر ان کی بھی میں مختصر سی وضاحت کر دوں اچھا مکروح کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اجازت اور ممانعات دونوں جانب کے دلائل موجود ہوتے ہیں اور اس کی دونوں کے ساتھ مشابیت بھی ہوتی ہے اس لئے فقہ کرام نے مکروح کو ان قسموں میں تقسیم کیا ہے مکروح تنظیحی کیا ہے یہ اس مکروح کو کہتے ہیں میرے بھائی جس میں ممانعات کے مقابلے میں اجازت کے دلائل جو ہیں وہ غالب اور قوی ہوتے ہیں اس بنا پر وہ حرام کے مقابلے میں حلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور مکروح تحریمی کیا ہے اس مکروح کو مکروح تحریمی کہیں گے اس مکروح کو جو اس کے برعکس ہوتا ہے مکروح تنظیحی کے یعنی اس میں ممانعات کے منع کرنے کہ دلائل غالب اور قوی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو جو پہلی قسم میں نے آپ سے بیان کی مکروح تنزیحی اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے اگر بچا جائے تو بہتر ہے اور عجر و ثواب بھی ملے گا لیکن اگر کر لیا تو گناہ کوئی نہیں اور دوسری قسم کا حکم یہ ہے مکروح تحریمی کی کہ بچا تو اس سے جائے گا اور بچے نے پر اس کے ثواب بھی ملے گا لیکن اگر کر گیا تو پھر گناہ ہوگا یہ فرق ہے تنزیحی اور تحریمی کا کہ تحریمی کو کرے گا تو گناہ ہے تنزیحی کو کرے گا تو گناہ نہیں ہے دونوں سے بچنے کا ثواب تو اب اس کی تفصیلات مثال کے طور پر مجموعہ قواعد الفقہ الحنفیہ کے پیجز فور فورٹی ون اور فور فورٹی ٹو پر بھی آتی ہے کہ شرعی طور پر کراہت کا مطلب کسی فیل کا اس طرح ہونا کہ اس کا چھوڑ دینا بہتر ہو باوجود اس کے کس فیل سے بلکل منابینہ کیا گیا اور اس فیل کا نام مکروح رکھا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں مکروح تحریمی اور مکروح تنزیحی شیخین کے نزدیک پہلا وہ ہے جو حرام کے قریب ہوتا ہے یعنی مکروح تحریمی اور دوسرا وہ ہے جو حلال کے قریب ہوتا ہے اسی طرح کشاف المصطلحات میں بھی لکھا ہے اور کراہت الشیع اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی چیز کو رد بھی نہ کیا جائے اور پسند بھی نہ کیا جائے اور یہ بات مغرب میں بھی کہی گئی ہے اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں بھی زمن میں آتا ہے اسی کتاب کے پیچ فائیف انڈرڈن تری پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مکروح وہ ہے جس کا چھوڑنا راجے ہو اور اگر وہ حرام کے زیادہ قریب ہے تو کراہت تحریمی درجہ کی ہوگی اور اگر حلت کے زیادہ حلال کے زیادہ قریب ہے تو تنزیحی ہوگی اس حرمت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنے والا لائق ملامت ہوگا اور حرمت کے قریب یعنی حرام کے زیادہ قریب ہوگا تو کرنے والا ملامت کے لائق ہوگا اور حلال کے زیادہ قریب ہونے کا مطلب اس کا کرنے والا کو آپ ملامت نہیں کریں گے بلکہ اس کا چھوڑنے والا کچھ نہ کچھ سواب کا مستحق ہوتا ہے تو الغرز حاصل کلام کیا ہے کہ حکام شرعیہ مرتبے کے لحاظ سے یقصہ نہیں ہے بلکہ ان کی مختلف قسمیں ہیں اسی میں سے ایک قسم مکروح ہے پھر اس کی آگے جو ہے وہ دو استلاحات ہیں مکروح تحریمی اور مکروح تنصیحی تو بعض لوگ مکروح تحریمی کو مختصر ڈیفنیشن میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جو ذنی ثبوت دلیل سے ثابت ہو اور جس کو چھوڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطالبہ کیا ہو اور یہ واجب کا متضاد ہے مکروح تحریمی اس کا کرنے والا گناہگار ہے واجب کا چھوڑنے والا گناہگار ہے اس لئے اس کو opposite of واجب کا مکروح تحریمی کا حکم کہ اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام کے گناہ سے تو کم ہے البتہ اگر تواتر کے ساتھ بار بار کیا جائے تو کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اور اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے جو مکروح تحریمی کا انکار کرے اسے کافر نہیں کہیں گے جیسے حرام کے انکار کرنے والے کو تو کافر کہیں گے اچھا مکروح تحریمی کی مثالیں مثال کے طور پر مرد کے لیے ریشم پہننا یہ مکروح تحریمی کے زمرے میں ہیں اور سونے کے زیورات کا استعمال کرنا یہ بھی پھر مکروح تحریمی کے زمرے میں ہیں مکروح تنظیحی کی طرف اگر اب آ جائیں تو اس کے چھوڑنے کا تو حضور نے مطالبہ کیا مگر عذاب کی وعید نہ فرمائی اور یہ سنت غیر معقدہ کے opposite ہے کہ غیر معقدہ اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہے اور کریں تو ثواب ہے مکروح تنظیحی کریں تو کچھ نہیں نہ کریں تو ثواب ہے تو مکروح تنظیحی کا جو حکم ہے اس کے چھوڑنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور کرنے والے کی ملامت نہیں کی جائے گی اچھا اور مکروح تنظیحی مثال کے طور پر اب اگر کوئی خدبے کے دوران امام بغیر کسی عذر کے بیٹھ جائے تو اس عمر میں اس کو کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے مکروح تحریمی اور مکروح تنظیحی ان کے درمیان عصاعت یہ ایک اور طبقہ فقہ نے بیان کیا ہے عصاعت وہ ہے جس کا کرنا برا ہے اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائق عطاب اور اس کو کرنے کی عادت کرنے والا مستحق عذاب ہے تو یہ سنت مؤکدہ کا مقابل ہے یعنی سنت مؤکدہ کو کرنا سواب اور چھوڑنا برا ہے اور عصاعت کو چھوڑنا سواب اور کرنا برا ہے تو مکروح تحریمی کس کا اولٹ ہو گیا واجب کا عصاعت کس کا اولٹ ہو گیا سنت مؤکدہ کا اور مکروح تنظیحی کس کا اولٹ ہو گیا سنت غیر مؤکدہ کا اچھا بعض عمل جو ہیں وہ مستحب کہلاتے ہیں تو اب مستحب کا بھی کوئی اپوزٹ ہونا چاہیے اسے ہم کہتے ہیں خلاف اولا آپ نے شاید علماء سے ترمنالوجی بھی سنی ہوگی خلاف اولا یعنی خلاف اولا کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دینا بہتر تھا لیکن اگر کر لیا تو کوئی مزائقہ نہیں تو مستحب کے بالکل اپوزٹ یہ آتا ہے اور حرام کے بالکل اپوزٹ کیا ہے وہ حلال ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی ساد قدری